مہک ملک کے ساتھ ایسا کیا کچھ ہوا کہ جس کو بتاتے ہوئے مہک ملک رو پڑی اور اپنے جذبت پر کابو نہ رکھ سکی یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاؤن ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر دو سو سے بھی زیادہ قتل کے مقدمات ہیں اور یہ اپنے زندگی کے بیس سال جیل میں گزار چکا ہے اس کا پاکستان میں اتنا زیادہ عشر و رسوخ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں یہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے گاریوں کا اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جیسے کسی ملک کا بادشاہ یا صدر کسی دورے پر نکل پڑا ہو اس کے گاریوں میں ایسی ایسی گاریاں شامل ہیں جن کی قیمت پاکستان میں اربو ربے میں ہیں اور یہ گاریاں صرف آپ کو اس کے پروٹوکول اور اس کی گینگ میں ہی ملیں گی یہ راول پنڈی کے سب سے بڑے ڈاؤن تاجی خوکر کا بیٹا ہے جی ہاں وہی تاجی خوکر جو اپنے دور میں پاکستان کا سب سے بڑا مافیا تھا آپ کو بتاؤں کہ اس کے باپ کا جو دیرہ ہے وہ کئی کنالوں میں پھیلا ہوا ہے اور یہ اسلام آباد کے ائرپورٹ کے رنوے کے بلکل پاس ہے فاروق خوکر کی سیکیورٹی کے لیے تین سو سے بھی زیادہ گارڈ ہیں اور یہ اس کے دیرے میں ہی رہتی ہیں فاروق خوکر کہتا ہے کہ جو کچھ یہ کھاتا ہے وہی کچھ یہ اپنی گارڈ کو کھلاتا ہے اور جہاں سے یہ اپنا علاج کرواتا ہے وہی سے ہی اس کے محافظوں کا علاج ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر وقت اصلہ بردار گارڈ سوٹے ہیں تاکہ اگر کوئی اس پر حملہ بھی کر دے تو اس کے گارڈ سکھوڑ کر جوابی کروائی کر سکیں ناظرین اکرانی آپ کو بتاؤں کہ فاروق خوکر کا باپ کومی اسمبلی کا ممبر بھی رہ چکا ہے اور زرداری جیسے بڑے بڑے سیسا دان تاجی خوکر کے نام سے ہی ڈرتے دے اور زرداری نے اس کے بیٹے کو اور زرداری نے اس کے بیٹے فاروق کو سونے سے بنے ہوئی ریفل بھی گفٹ کی تھی اب آپ کو بتاؤں کہ جو مہیک ملک ہے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے ڈانس کے شوکین جتنے بھی ہیں وہ مہیک ملک کو اترا زالہ چاہتے ہیں کہ مہیک ملک کو بلوانے کے لیے دس سے دیس لاٹھ روپ ہے وہ ایسے اڑا دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی پیسہ نہیں بلکہ پانی ہو مہیک ملک پاکستان کی ٹوٹ کی ڈانسر ہے اور دکھنے میں یہ کسی بھی پریشن موڈل یا خوبصورن لڑکی سے کم نہیں لگتی لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پرانس جانڈر ہے پرانس جانڈر جسے پاکستان میں خسرا یا ہجرا بھی کہتے ہیں یہ اپنے ایک ڈانس فنکشن کا پانچ لاکھ روپے سے بھی زیادہ لیتی ہے مہیک ملک اور فاروق خوکر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مجھے اپنے کمیٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اور اس وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے